لفظ کا معنی سے کیا رشتہ ہے عربی زبان میں لفظ ہے اور معنی ہے اپس میں رشتہ ہے لفظ اور معنی ہے عربی brother زبان میں لفظ کا معنی سے رشتہ ہے وہ پانچ کے سمطے ہیں پہلے ہے التواطو تواطو تواطو کا مطلب ہے کہ لفظ بھی ایک ہے معنی بھی ایک ہے مثال سے بات سمجھ جائے گی میں اگر بیان کرتا ہوں جو میں بتائیں یہ آپ لکھیں گا اس کو سمجھیں تواتو ان تتفق الالفاغ و تتفق معانیہ لعظ بھی ایک ہے معنی بھی ایک ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں کلی تواتے مشکت ایک کلی تواتو ہے سو فیصد ایک چیز ہے ایک مشکت ہے کنسنٹریشن میں فرق ہے یہ سمجھنے آپ اچھا جو کلی ہے مثال کے طور پر ذکر وہ انسہ ذکر کا لفظ ہے ذکر میں خالد ہے ماجد ہے احمد ہے عبداللہ ہے سلیمان ہے یہ سب کیا ہیں ذکور ہیں ذکر ہیں خالد بھی ذکر ہے محمد سب ذکر ہیں انسہ فاطمہ ہے عائشہ ہے خدیجہ ہے یہ سارے انسہ ہیں تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے خالد یا محمد تو اس میں معنی بھی وہی ہے لفظ بھی وہی ہے یعنی ذکر دونے ذکور ہیں یہاں پر فرق نہیں سو فیصد وہی معنی ہے فرق نہیں ہے جو مشقق ہے دوسری قسم جو ہوتا ہوتا ہے مثال کے طور پر جس کے احاد اجناس میں فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر سفیدی سفید ابیغ ابیغ لفظ ہے یہ لائف سفید ہے کیا نہیں ابیغ ہے یہ پیپر ابیغ ہے یہ ابیغ یہ ابیغ ہے کیا سب برابر سب کی برابر سفیدی ہے کیا خیال ہے نہیں کوئی زیادہ سفید ہے کوئی کم سفید ہے کوئی اور کم سفید ہے کوئی اور کم سفید ہے لفظ ایک ہے ابیغ اسو بھی ابیغ ہے اسو کیا کہیں گے آپ عربی میں اس کیا کہتے ہیں ابیغ عربی میں ابیغ ہے نا انہوں نے کیا پہنے ہوئے انہوں نے کیا پہنے ہوئے ابیغ لائف ابیغ کیا یہ ابیغ اور یہ لائف دونوں برابر ہیں کس میں فرق ہیں کنسنٹریشن میں فرق ہیں یہ زیادہ واضح ہے یہ کم ہے پھر حمزہ آخر میں کیا حمزہ اب وو کسے کہتے ہیں روشنی کو سرد کر بھی روشنی ہے لائٹ کی بھی روشنی ہے چاند کی بھی روشنی ہے سب برابر ہیں ووالقمر ووالشمس روشنی دونوں ہیں عربی زبان میں لفظ وو استعمال ہوگا روشنی استعمال ہوگی لفظ ایک ہے معنی بھی ایک ہے لیکن معنی معنی میں فرق ہے کہ نہیں معنی ایک ہے لیکن معنی کا جو درجہ ہے درجہ میں فرق ہے سرد کی روشنی زیادہ ہے اور چاند کی روشنی کم ہے لائٹ کی روشنی کم ہے اس طرح کیسے دوسرا پھلا چاپ تواقع دوسرا ہے التخالف دور مخالفات اور اسے تباین بھی کہتے ہیں تخالف یا تباین لفظ بھی اور ہے معنی بھی اور ہے شمس سورج قمر چاند دونوں ایک ہے شمس لفظ بھی اور ہے معنی بھی اور ہے قمر لفظ بھی اور ہے معنی بھی اور ہے لفظ شمس اور قمر میں کوئی تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے لفظ بھی دوسرا ہے اور معنی بھی دوسرا ہے ابیغ اسود لفظ اور ہے معنی بھی اور ہے سفید اور کالا کبیر صغیر بڑا چوٹا لفظ بھی اور ہے معنی بھی اور ہے پہلے کیا تھا ابیغ اور اس میں کیا پرکے ابیغ میں اور شمس میں کیا پرکے ابیغ میں سفیدی ہے لیکن سفیدی میں معنی بھی ایک ہے لیکن جو درجی ہیں وہ مختلف ہیں یہاں پر سورج ہے چاند ہے مختلف الفاظ معنی بھی مختلف ہیں نمبر تین الاشتراک اشتراک میں لفظ ایک ہے معنی مختلف ہے لفظ ایک ہے معنی مختلف ہے نسال کے طور پر ابھی میں نے بیان کیا عین عین کسی کہتے ہیں عین آن کو بھی کہتے ہیں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں لفظ ایک ہے معنی مختلف ہے نمبر چار الترادف لفظ مختلف ہے معنی ایک ہے ترادف لفظ ایک ہے لفظ مختلف ہیں اور معنی ایک ہے مثال کے طور پر الاسد اللیث حیدرہ تین مختلف الفاظ تین مختلف الفاظ معنی کیا ہے سب کا شیر لیث بھی شیر کو کہتے ہیں اسد بھی شیر کو کہتے ہیں حیدرہ بھی شیر کو کہتے ہیں تو یہ چار ہوگئے پانچوں ہوئی تواتو کے دو ہیں پھر تبایونے تخالف پھر اشترا کے پھر ترادو پھر ٹھیک ہے سمجھائی بات اب آتے ہیں اسماع و صفات پہ لفظ کا معنی سے تعلق اسماع و صفات کے باب میں ان چاروں یا پانچوں میں سے کون سا ہے تفصیل دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صفت ہے اب اسنا تعلق ہے کس باب سے الترادو سے ذات ایک ہی ہے صفات مختلف ہیں ٹھیک ہے نا ذات ایک ہی ہے اور صفات مختلف ہیں ترادو میں کیا بتایا تھا کہ معنی ایک ہے لفظ لفظ مختلف ہیں معنی ایک ہے تو ذات کا صفات سے تعلق جو ہے وہ ترادو میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے اگر جیسے صفات مختلف ہیں رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے مننان ہے جببار ہے عظیم ہے لیکن ہے تو ایک یہ رب سبحانہ وتعالیٰ ایک صفت کا دوسری صفت سے تعلق کیسا ہے تباین تباین کیاتا تخالی لفظ بی اور ہے اور معنی بی اور ہے اب سمیع ہے بصیر ہے دونوں اللہ تعالی کی نام ہے صفت السمع صفت البصر لفظ مختلف ہیں معنی بی مختلف ہیں کیسا لفظ ایک ہے سنن روز دیکھ ایک ہے کیا نای سنن روز دیکھل ومطلبی اور ہے لفظ دیکھل ومطلبی اور ہے اور لفظ بی اور ہے اب آتی اصل بات نسبت صفات الخالق إلى صفات المخلوقين اللہ تعالیٰ کا صفات اور مخلوق کی صفات میں آپس میں کوئی تعلق ہے یہ ہے التواطو المشکک مثال کا طور پر علم ہے میں نے مثال کیا بیانگئے تشکک پر سفیدی یا روشنی سرد کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے لائل کی روشنی ہے مختلف روشنی معنی کیا ہے معنی ایک ہی ہے لفظ بھی ایک ہی ہے دیکھیں یاد رکھیں معنی ایک ہے لفظ بھی ایک ہے روشنی لیکن درجہ جو ہے وہ مختلف ہے اچھا اب آتے ہیں صفات میں مثال علم کی صفات علم صفات العلم خالق کے لئے جو علم ہے اب لفظ علم ہے خالق ہے اور مخلوق ہے جو علم خالق کے لئے ہے جو علم مخلوق کے لئے ہے یہ کس میں آئے گا تواطع مشکت میں یہ معنی بھی ہے کہ لوز بھی ہے لیکن درجے جو ہے برابر نہیں ہیں یعنی مشابت نہیں ہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سورج کی روشن اور چاند کی روشنی برابر ہے دونے مشابت ہیں سورج کی روشنی اور اسٹیوب لائی کی روشنی دونے مشابت ہیں مشابت جانتے ہیں ایک سانیت ہے ایک جیسی ہیں دوسرے الفاظوں میں ایک جیسی ہے دوسرے نہیں ہیں میرے بھائی جب مخلوقات میں یہ فرق موجود ہے تو خالق اور مخلوق میں کیوں موجود نہیں ہے کیا خیال ہے اب علم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے جو کچھ ہو چکا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے اب اس انسان کا علم دیکھیں مخلوق کا علم دیکھیں پہلے جاہل تھا پھر علم ملا جب علم ملا پھر بھول گیا پہلے بھی نقص جب آیا بھی تھوڑا سا بہتر ہوا پھر آخر میں بھی نقص تو کیا دونوں برابر ہیں تو خالق اور مخلوق کی صفات کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی دونوں یہ بات کہاں سے بیان کیا دلائل تو موجود ہے یہ قائدہ کیوں بیان کیا عربی لغت بھی اس کا انکار کرتی ہے یہ قرآن کس لغت میں اترا ہے حدیث کس لغت میں موجود ہے جب آیات کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس زبان کو تو سمجھیں جس پہ یہ قرآن اتر ہے یہ حدیث اتری ہے عربی گریمر کے قواعد میں بھی آپ کی بات درست نہیں ہے ان کے اعتبار سے بھی آپ کی بات غلط ہے کہ یہاں پر خالق اور مخلوق کی مشابت ہوتی اس لئے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کرتے ہیں علم کی صفات کا انکار کرتے ہیں کیوں خالق بھی عالم ہے مخلوق بھی عالم ہے دونوں میں مشابت ہے پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سورج کی روشنی اور ٹیوب لیڈ کی روشنی میں مشابتیں برابر ہیں جب یہ نہیں کہتے تو وہ کیوں کہتے ہیں جب یہ نہیں یک یکسہ ہو سکتے برابر ہو سکتے تو وہ پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ مخلوق ہیں دونوں چاند بھی مخلوق ہیں سورج بھی مخلوق ہیں ٹیوب لیڈ بھی مخلوق ہیں اور خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں اور اس ایک قائدے میں محبت اللہ کا جو انکار کرتے ہیں ان کا رد ہے مشبہہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات مخلوق سے دونوں برابر ہی جیسے ہیں اور مفوضہ کا بھی کنوں روحوں کا رد ہے مفوضہ کون ہے جانتے ہیں کوئی مفوضہ وہ لوگ ہیں دیکھیں محبت اللہ جو مکمل انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نہ نام ہے نہ صفت ہے مفوضہ یہ ہے محبت اللہ مشبہہ کون ہیں ان کے بلعکس کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے صفات یہ بھی مخلوق جیسے برابر ہیں یہ بھی گروہ ہے تیسرا گروہ ہے جنہوں کہا بھئی ہم اچھے لوگ ہیں ہم نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے صفات بھی ہیں لذ موجود ہے معنی کیا نہیں جانتے ہیں علم کا کیا مطلب ہے علم 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 ہے علیم بھی ہے انہوں کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے مانتے ہیں لیکن ہاتھ کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ظاہران اگرچہ یہ بات کسی بعض لوگ کو اچھی لگے کیا حقیقت طرح اچھی بات ہے یہ کیا خیال ہے آپ جانتے ہیں اس میں کتنی بڑا بگاڑ ہیں اس بات میں کتنی بڑی مصیبت ہے کوئی جانتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ تو عام بات ہے لیکن دین کے اعتبار سے بڑی مصیبت ہے بڑا گڑا ہے جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے جو معقلہ اور مشبہ ہے اس سے بھی زیادہ سنگین گڑا ہے جانتے ہیں ہوتا ہے مشابت کیوں ہے اس میں اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہم ہوئی کہ یہی صحابہ کرام اور صلو صارحین کے یہی طریقہ رہا ہے یہ غلط ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جو نازل فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات توحید ہیں ایک تو پھر عقیدہ ہیں پھر عبادات ہیں پھر معاملات ہیں تو تہائی حصہ جو ہے وہ عقیدہ کا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اس میں شامل ہیں اگر ان معانی ان لفظوں کا معنی کا پتہ نہیں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک تہائی کا معنی نہیں کسی بڑی مصیبت ہے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ حکمت پر کتنی جرح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کون ہے حامان کون ہے نمرود کون ہے یہ تو معنی جانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے علم کا کیا مطلب رحمت کا کیا مطلب ہے کریم کا کیا مطلب ہے غفور کے کیا رحمت حضرت رحمان رحیم کا کیا مطلب ہے مالک یومی دین کا کیا مطلب ہے زیادتی ہے کہ نہیں نہ انصافی ہے کہ نہیں فرعون حمان کو جانتے ہیں ابو الہب کو جانتے ہیں لیکن رحمان رحیم کو نہیں جانتے ہیں فرعون کا مطلب جانتے ہیں کہ بدکار شخص تھا کافر تھا رحمان رحیم کا مطلب کیا جانتے نہیں بھی رحمان کا مطلب کیا نہیں جانتے ہیں یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ بغیر معلے کی ہے کہ کوئی مسلمان اسے کہیں سکتا ہے کیا اور وہ بھی ایک تہائی کون سی عقیدے والی نا عبادات نا معاملات والی عقیدے والی ایک تہائی جو ہے وہ نامعلوم ہے پتہ نہیں اس کا عم نہیں ہمیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی احکم الحاکمین ہیں یہ کبھی بلا طرح حکمت نہیں کہ اپنے دشمنوں کا نام بتائے قرآن مجید میں فرعون حمان نمرود ابو لہب سب کا نام بتائے اور معنی بھی لوگوں کو پتا چل جائے اور اپنے ذات کے بارے میں رحمان رحیم کریم کیا ہے ان پر بھی سخت رد ہے تو تین جو بڑے گروہ ہیں اس ایک قائد سے ان کا رد ہوا معطلہ مشبہہ اور مفوضہ